موسیقی ملک میں کرونا کیسز کم نہ ہوئے تو مزید سخت اقدامات کرنا پڑیں گے صورتحال میں بہتری کے لیے تیاری جاری ہے بھارت میں بگڑتی صورتحال کی وجہ سے آمد رفت پر مکمل پابندی ہے وفاقی وزیر اطلاعات فبا چہتری پہلی بار کل ایک لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو باؤن افراد کی ویکسیلیشن کی گئی ریجسٹریشن میں اضافہ خوش آئند ہے اسد عمر پچاس سال سے زیاد عمر کی افراد کی آج سے واک ان ویکسیلیشن کا آغاز شہری کسی بھی سنٹر جا کر ویکسیل لگوا سکتے ہیں پیسل سلطان کراچی زلہ وستی کے چار چانس کے مختلف علاقوں میں مائیکرو سمارٹ لوگ جاؤن شہریوں کی غیر ضروری نکلو حرکت پر پابندی کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیوں پر ایکشن کریمہ باد، مینہ بزار اور نورت ناظمہ باد میں دو ہزار پانچ سو ساٹھ دکانیں سی پیشاور میں کرونا بائرس کا پھیلاؤ مختلف علاقوں میں مائیکرو سمارٹ لاکڈاؤن صرف اعلانہ تک محدود پابندیاں آئیت کرنے کے حکامات پر عمل درامت نہ ہو سکا شہریوں کا سخت اقدامات اٹھانے کا مطالبہ وزیری آزم ایک روزہ دوارے پر کوئٹا چلے گئے نوجوانوں میں کامیاب جوان پروگرام کے تہہ چیک تقسیم کریں گے عمران خان صوبے میں مختلف منصوبوں کا استطاع اور سنگے بنیاد بھی رکھیں گے سب پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اداروں کو انوالف کر کے ان کے سربراہوں کو اپنے آفس میں پرائم منسٹرز آفس میں بلا کے ڈرا کے دھمکا کے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو اور اس کا نتیجہ عوام عمران خان کی نہ لائکی نہ اہلی اور قیامت کے طور پر بھگتتے ہیں اتنی ساری جو آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے اور اپنے مخالفین کو چن چن کے آپ نے نشانہ بنایا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے عمران خان کی نالائکی کی سزا عوام بھگت رہے ہیں اداروں کے سرباہوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے مخالفین کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا حکومت اب سیاستی شہید نہیں بن سکتی پیپلز پارٹی اسٹیفوں میں شامل ہو جاتی تو یہ حکومت جا چکی ہوتی مریم نواز ایون فیل ریفرنس نواز شریف مریم اور کیپٹن ریٹائر سفتر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سما نیپ کی سابق وزیراعظم کے دائمی وارن گرفتاری جاری کرنے کی استعداء کیس کی سماد ایک ماہ تک ملتوی چوبے لطیف کے ریاست مخالف بیانات دینے کا معاملہ گرفتار لیگی رہنما مارڈل ٹاؤن کے چہری میں پیش ملزم کے وقلی کے دلائل جاری اسلام آباد ہائی گوٹیف فریال تالپور کے خلاف نا اہلی کیس کی سماد سے روک دیا چیف جسٹس اتر من اللہ نے حکم امتنا دے دیا الیکشن کمیشن اور دیگر فریکین سے جواب طلب پی ڈی ایم کی منفی سیاست عوام نے مسترد کر دی اسطیفوں لانگ مارچ کی تاریخ دینے والوں کا اپنا مستقبل تاریخ ہو چکا نا اہل اور نالائک اپوزیشن بند گلی میں پنس چکی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اسپان پستار کراچی کے حلقہ اینے دو سو انچاس میں زمنی الیکشن کل ہوگا سائٹ ایڈیا سے انتخابی سامان کی ترسیل آج کی جائے گی نون لیگ پیبلز پارٹی اور پی ٹی آس سمیت تیس امیدوار میدان میں تین لاکھ چوبیس ہزار سے زائد ووٹرز حق راہ دہی استعمال کریں گے چنیٹ کی تاریخی شاہی مسجد کی عمارت فن تعمیر کا اچھوتا شہکار مسجد کے محراب و ممبر پر بنائے گئے دیزائن اپنی مثالہ دیواروں پر کندہ نقش و نگار مہارت کا مو بولتا سبور لاہور میں گندارہ آج گیلری اجائب گھر کی شان گوتم بھوت کے مجسمے اور گندارہ دور کے نمونے موجود غیر ملکی سیاہوں کی فنپاروں میں دلچسپی کرونا نے بھارت میں قیامت بھپا کر دی چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار دو سو پچاسی امباد محلک وارث سے ریکارڈ تین لاکھ باسٹھ ہزار افراد متاثر حلاقتوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ ایک ہزار سے تجاب ہوئی کرونا کے برتے وار بھارت میں اوکسیڈن سیلنڈر کی قلت سے حالات خراب شمچان گھاٹوں پر لکڑیاں کم پڑ گئیں کئی شہروں میں لاشے جلانے والے نہیں مل رہے کرناچک میں چودہ دن کے لیے کرفیو لگا دیا گیا امریکی صدر کا فوری امداد بھیجنی کا اعلان السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں امیر بیشی میں ہوں آپ کے ساتھ فزاریہ سیلائنز آپ نے جان لی خبروں کی تفصیلات اس پرے کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونی کا رابطہ ہوا ہے کرونا وبا پولیو کے خاتمے کی موہم صحت ترکیاتی امور اور موسمیاتی تبدیل پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کی غربت کے خاتمے کرونا وبا اور ادم مساوات کے خلاف اقدامات کی تعریف وزیراعظم نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ٹین بلینٹری سونامی سے متعلق بھی بل گیٹس کو آگاہ کیا ہے رابطہ ہوا ہے وزیراعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان یہ ٹیلی فونی کا رابطہ جس میں اہم امور پر بات چیت کی گئی جن میں صحت ترکیاتی امور اور موسمیاتی تبدیلی پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ کرونا وبا کے حوالے سے بھی دونوں میں تبادلہ خیال ہوا اور پولیو کے خاتمے کی مہم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اس کے علاوہ وزیراعظم کی غربت کے خاتمے کرونا وبا اور ادم مساوات کے خلاف اقدامات کی تعریف کی ہے بل گیٹس نے وزیراعظم عمران خان کی اور وزیراعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو ٹین ملین ٹری سو نامی منصوبہ ہے اس مطالق بھی آگاہ کیا بل گیٹس کو اب بات کرونا کی تو کرونا وارس کی تیسری لہر نے کہر برپا کر رکھا ہے محلق وارس گزشتہ چوبیس گھنٹے میں دو سو ایک زندگیاں نکل گیا امواد کی تعداد سترہ ہزار پانچ سو تیس ہو گئی چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار دو سو پانویں نئے کیسز سامنے آئے متاثر افراد کی تعداد آٹھ لاکھ دس ہزار دو سو اکتیس تک جا پہنچی ایکٹیو کیسز کی تعداد اٹھاسی ہزار دو سو سات ہو گئی کیات میں غفلت بھیانک نتائج تیسری لہر کا قہر شہر شہر موت کا رقص جاری انسیو سی کی تعداد اعداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وارس دو سو ایک جانے نکل گیا جہاں باہ کفرات کی تعداد سترہ ہزار پانچ سو تیس تک جا پہنچی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار دو سو بانوے افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ لاکھ دس ہزار دو سو اکتیس ہو گئی ایکٹیو کیسز کی تعداد اٹھاسی ہزار دو سو سات ہے انسیو سی کے مطابق پانچ ہزار دو سو چودہ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے تاہم سات لاکھ چار ہزار چار سو چورانوے مریض سے اتیاب بھی ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈر اوپریشن سینٹر کے مطابق سن میں دو لاکھ اسی ہزار تین سو چھپن خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو چھانوے پنجاب میں دو لاکھ چھانوے ہزار ایک سو چوالیس اسلام آباد میں چوہتر ہزار ایک سو اکتیس پلوچستان میں اکیس ہزار نو سو پینتالیس اور آزاد کشمیر میں سولہ ہزار سات سو اناسی مریض ہیں جبکہ گلگت ملکستان میں مریضوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو اسی ہے انسی او سی کے مطابق گزرشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران انچاس ہزار ایک سو ایک جبکہ ملک بھر میں ایک کروڑ سولہ لاکھ بیاسی ہزار چودہ کرونا ٹیسٹ کی جا چکے ہیں ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے وفاق کی وزیر حسد عمر کہتے ہیں گزرشتہ روز میں ایک لاکھ افراد نے ویکسین لگوائی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے افراد واکین ویکسینیشن کروا سکتے ہیں وفاق کی وزیر حسد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے ایک دن میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد کی ویکسینیشن ہوئی ہے گزرشتہ روز میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو باون رہی اب تک اکیس لاکھ افراد کی ویکسینیشن ہو چکی ہے دوسری جانب ڈاکٹر فیصل سلطان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پچاس سال سے زیادہ عمر کی افراد شناختی کارڈ اور موبائل فون ساتھ لے کر آئیں اور ویکسینیشن کرالیں اہم خبر آپ کو دیں گے ایمن فیلڈ ریفرنس سے متعلق نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفتر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات نیب نے نواز شریف کے دائمی وارنگ گرفتاری جاری کرنے کی استعدا کر دی ہے درخواست دیں کرونا کی وجہ سے مریم نواز کو استثناء دے دیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے یعنی مارک سامنے آئے ہیں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفتر کی اپیلوں پر سمات ایک ماہ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے